اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں ان سب کے امید کرتے جی آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو میں اس وقت اپنے یہ جو سیبے والی کبوتر ہیں ان کے کیج میں آیا تھا تو میں نے نوٹس کیا کہ یہ جو سامنے چینی فیمیل ہے اس کو تھوڑی سانس کی پرابلم آ رہی ہے تو میں نے سوچا میں اس کا آج علاج شروع کرتا ہوں ساتھ میں آپ سب دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں یہ بھی تھوڑا پیچھے کبوتر کی پیچھ آئی ہوئی ہے میں تھوڑا یہ سامنے آئے تو میں آپ کو دکھ ہوں کہ یہ تھوڑا تھوڑا سانس لے رہی ہے اور یہ نارمن نہیں ہے اپنے سارے کبوتروں کو اس طرح ڈیلی چیک کرتے رہنا چاہیے تاکہ کوئی بھی پرابلم سٹارٹ ہو تو سٹارٹنگ میں ہی اس کو کنٹرول کر لیا جائے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا کلوز کر کے یہ فیمیل ہے میں نے اس کو مارکنگ کی ہے ریڈ کرر کا مارک لگا دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا ستیز سانس لے رہی ہے تو چلے میں اس کو پکڑ کے تو اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے اس کو پکڑا ہے اس کا سانس پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئے تو چلے دوستو میں اس کو ٹیبلٹ دیتا ہوں جو انشاءاللہ اس کے جو سانس کا مسئلہ ہے وہ حل کر دے گی یہ ٹیبلٹ میں اس کو تین سے پانچ دن دوں گا اور پھر دیکھیں گے اس میں کیا بہتری آتی یہ ٹیبلٹ ہے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ والی وہ میڈیسن ہے لنکو سپیک کے نام سے سپیشلی کبوتروں کے لیے ان کے سانس کا یا آن کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے تو چلے یہ اس کو ٹیبلٹ دے گی یہ روزانہ ایک ٹیبلٹ ہم دیں گے اگر کسی بھی کبوتر کو پرابلما آجے تو ایک ٹیبلٹ روزانہ تین سے پانچ دن تک دے سکتے ہیں ہاں